اس میں شریک ہونے کی وسیلہ سے جو پام سنڈے کی خوشیاں ہیں ان کو بہتر طور پر منع سکیں میرے جیسے اس وقت جو جذبات ہیں وہ بڑے ملے جلے جذبات ہیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم چرچ میں ہیں لیکن دکھ اور تکلیف اس بات کا ہے کہ آپ سب لوگ جو خدا ان کے گھر میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے اب وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں تو میرے جیسے یہ وقت پریشانی کے ساتھ کچھ سیکھنے کا وقت بھی ہے جس میں خدا اندھ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس وقت میں خدا اندھ کے حضور میں حاضر کرنے کی ضرورت ہے چونکہ فیس بک لائیو پر آپ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں تو کچھ جو چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ تک آواز اور تصویر جو ہے وہ بہتر طور پر پہنچ سکے تو میرے عزیزو اس سے پہلے کہ ہم خداون کی کلام کو سنیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال ہم گزشتہ کئی سالوں سے جب اس کلیسیہ میں میکپاس بنی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں تو گزشتہ کئی سالوں سے بہت سے لوگ ہر کجوری توار کی موقع پر وہ سڑکوں کو سجایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ چرچ کی طرف آنے والا جو راستہ ہے اس کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کی صفائی کیا کرتے تھے لیکن اس وقت کوئی بھی شخص جو ہے وہ چرچ میں موجود نہیں اور ہمارے ساتھ خداون کے خادم پادری عرفان عزیز صاحب موجود ہیں اور بھائی شارون علیہ السلام وہ موجود ہیں تو میں ان کے لیے بھی خداون کا شکر گزار ہوں کہ ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی خداون نے یہ موقع بخشا کہ ہم خداون کے حضور میں آسکیں میرے عزیزو بڑا وقت گزرا کہ خداون کے خادمین وہ آپ کے گھروں میں آ کر وہ آپ کے پیچھے آ کر آپ کو کہتے رہے کہ آ جائیں چرچ کھل گیا چرچ میں اعلان ہوتے رہے خداون کے خادم آپ کے گھروں میں آ کر بتاتے رہے کہ خداون کا گھر کھلا ہے آئیں عبادت میں شریک ہوں لیکن بہت سے لوگوں نے اس وقت کو غنیمت جانا تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس وقت سے اس موقع سے کچھ سیکھا ہے تو جب خداوند آپ کو یہ توفیق بخشے کہ آپ اس کے گھر میں آ سکیں تو میرے عزیزو اس وقت میں میں درخواست کروں گا کہ ضرور اپنے خداوند سے معافی مانگے کیونکہ یہ ایام بڑے بابرکت ایام ہیں اور وہ لوگ جو کبھی بھی چرچ نہیں آتے وہ ان ایام میں چرچ میں آتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی اور جو آنے والے تھے بقاعدہ طور پر ان سبوں کے لیے خداون نے اپنے گھر کے دروازے ان کو بند کر دیا تو میرے عزیزو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے اگر ہم اس کو اپنے زندگی میں محسوس کریں ایک بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم خداوند کے گھر میں موجود نہیں وہ کہ خداوند تو ہر جگہ پر موجود ہے اور وہ جہاں پر بھی ہم اکٹھے ہوتے اور جمع ہوتے ہیں وہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ضرور اس وقت میں خود احتسابی کا عمل جو ہے اس کو اپنی زندگی میں جاری رکھیں جب خدا کے خادم بلاتے رہے تو ہم اس وقت میں اپنے کاموں میں مصروف رہے اور اب ہم آنا چاہتے ہیں اور خداوند نے اپنا دروازہ بند کر دیا آج خجوری اطوار ہے خجوری اطوار تو ہے لیکن اس خجوری اطوار میں صرف خداوند کے خادم خداوند کے گھر میں چرچ میں موجود ہیں میرے عزیزو آئیں ہم خداوند کے کلام کو اپنے لئے کھولیں اور کلام مقدس کو پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم جو دیکھنے والے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم ایک زوردار نعرہ خداوند کے جلال کیلئے لگائیں گے اور میں چاہوں گا کہ پہدی صاحب بھائی شارونوں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ضرور اس نعرے کا جواب دیں اور آپ جتنے بھی اپنے گھروں میں ہیں آپ بھی اس نعرے میں جو خداوند یہ سمسی کے نام کو جلال دینے کیلئے ہے ہمارے ساتھ شریک ہوں بولو خداوند یہ سمسی کے نام کی جے بولو خداوند یہ سمسی کے نام کی جے بولو خداوند یہ سمسی کے نام کی جے میرے عزیزوں آئیں ہم خداوند کے کلام کو اپنی ہدایت اور احنمائی کے لئے کھولیں مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا اکیس ومباب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی گیارویں آیت کے آخر تک تلاوت کی جائے گی کلام مقدس میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسو مسی کی انجیل اس کا اکیس ومباب مطی کی انجیل اس کا اکیس ومباب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی گیارویں آیات کی آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے پاک کلام میں لکھا ہے اور جب وہ یوروشلیم کے نزیق پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیعت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بیجا کہ اپنے سامنے کی گوہ میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤگے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے وہ فلفور انہیں بھیج دے گا یہ اسی لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدی اور بچے کو لاکر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر رہا میں پھیلائیں اور بھیڑ پکار 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 کا کہتی تھی ابن دعوت کو ہوش آنا مبارک ہے وہ جو خدامت کے نام سے آتا ہے آرمِ بالا پر ہوش آنا اور جب وہ یروشنیم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حلچر پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصدت کا نبی یسو ہے خدامت کے قرآن پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکل کا باعث ہوگو آمین میرے شیزو آج جب ہم خدامت کے حضور میں موجود ہیں تو آج اس وقت میں ہم خدامت کے قرآن ہر سال کی طرح اس موقع کی مناسبت سے یعنی خجوری اتوار کی مناسبت سے ہم خدامت کے کلام کو سنیں اور سیکھیں گے لیکن آج کے اس وقت میں اس سے پہلے کہ ہم خدامت کے کلام کی جانی بڑھیں ہمیں اس کلام میں سے اس حوالے کے پس منظر پر گوھر کرنا ہے کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ یسو مسیح یروشلیم میں اپنے اس آخری زمینی سفر کو کرتے مسیح یسو اس سے پہلے یرو میں موجود تھے اور ایک بڑی بھیڑ یسو مسیح کے پیچھے پیچھے ہو لی اور کلام میں لکھا ہے کہ اندو نے جو را کے کنارے بیٹے تھے یہ سن کر کہ یسو جا رہا ہے اس سے کہا اے خداوند ابن دعود ہم پر رحم کر لوگوں نے انہیں ڈانٹا کے چپ رہے ہیں لیکن وہ اور بھی چلا کر انہیں یسو مسیح کو جب وہ لوگوں نے ڈانٹا تو کلام میں لکھا ہے لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن دعود ہم پر رحم کر میرے جیزو یہ وہ واقعہ ہے جب خداوند یسو مسیح سے پہلے کہ وہ یروشلیم میں داخل ہوتے مسیح یسو کے پیچھے لوگ موجود ہیں جو اس سے درخواست کر رہے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر رحم کر آج میرے جیزو ہمیں خداوند سے یہ مانگنے کی اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے یسو ناصری ہم پر رحم کر اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا میں آجائے اس سے پہلے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آجائے اس سے پہلے کہ اس کا وقت آجائے اور اس کی دوسری آمد ہو جائے ہمیں اسے کہنا ہے اے خداوند ابن دعود اے یسو ناصری ہم پر رحم کر کیونکہ اب ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند کے رحم کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے یسو مسیح یروشلیم میں اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے ہواریوں کے ساتھ داخل ہوئے اور اس سے پہلے کہ خداوند یسو مسیح یروشلیم میں داخل ہوتے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یروشلیم کے نزیق جب مسیح یسو پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیعت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا آج میرے جیزوں ہمیں اس بات کو جاننا اور اس سے سمجھنا ہے کہ خداوند یسو مسیح اس وقت میں ہمیں ذمہ داری دینا چاہتا ہے وہ ذمہ داری ہماری گھر کی ذمہ داری بھی ہے وہ ذمہ داری کلیسیا کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داری ہماری اپنی زندگی کیلئے بھی ہے کہ اب ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہمیں اپنے خاندانوں کے لئے خداوند سے ذمہ داری کے ساتھ دعا کرنی ہے اگر ہم خداوند کے خادم ہیں تو اب ہمیں ذمہ داری کے ساتھ خداوند سے یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند تو اب مجھ پر اور میرے گھرانہ پر رحم کر ہز کے نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند تلاش کرتا ہے خداوند دونڈتا ہے کہ کوئی رکھنا میں اس کے سامنے کھڑا ہو لیکن کوئی بھی اس ذمہ داری کو لینے کے لئے تیار نہیں مسیح اسو نے اپنے شاگردوں کے ذمہ داری دی اور اس کا ذکر خجوری اتوار کے موقع پر پہلا خجوری اتوار جو تاریخ میں اور دنیا میں نظر آتا ہے اس میں خداوند اسمسی نے جو اپنے شاگردوں کے ذمہ داری دی اس کا ذکر مقدس متی کی انجیل اور اس کے پہلے باب اس کے اکیسویں باب کی پہلی تین آیات کے اندر ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے اور خداوند اسمسی نے شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گوہ میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور ایک بچہ پاؤگے انہیں کھول کر میرے پاس لے آنا اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ خداوند اسمسی نے انہیں ذمہ داری دی جب یہ ذمہ داری انہیں دی گئی تو وہ شاگرد جو اپنے استاد کے ساتھ ہر وقت اور ہر گھڑی رہتے تھے مسیح اسمسی کے ساتھ جب انہیں ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے اس ذمہ داری کو لینے سے انکار نہیں کیا خداوند کے کلام میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں کہ جس شاگرد کو ذمہ داری دی گئی اس نے یہ کہا کہ دوسرے کو کہہ دیں دوسرے کو بیج دیں میں نہیں جا سکتا ہے خداوند میں نے کوئی اور کام کرنے آج میرے عزیزو ایک ہی ذمہ داری خداوند نے عمالی لگائی ہے اور وہ یہ کہ ہم اس کی عبادت اور اس کی پرستیش کریں اور اس ذمہ داری کے ساتھ خداوند ایک وعدہ بھی کیا ہے کہ جب ہم اس کی عبادت اور اس کی پرستیش کریں گے تو ہمیں برکت ملے گی اور وہ برکت کیا ہے کہ وہ ہمارے روٹی اور پانی پر برکت دے گا لیکن آج کی مصروف دنیا میں ہم اس قدر زیادہ مصروف ہو گئے کہ ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور خداوند آج لوگوں سے نراز ہے یاد رکھیں خداوند یسو مسی کو یہ ضرورت تھی کہ وہ ایک گدی کے بچے پر سوار ہو اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسو مسی نے جب اپنے شاگردوں کو کہا تو انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس بات کو پورا کرنے کے لیے جیسا خداوند یسو مسی نے کہا تھا کلام میں لکھا ہے انہوں نے جب اس سے ذمہ داری کو خداوند یسو مسی پایا تو اسے پورا کرنے کے لیے چل پڑے آج ہماری ذمہ داری خاندان میں کیا ہے کیا بچوں کو صرف روٹی کھلانا ہی ہماری ذمہ داری ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اگر بھوکے رہیں گے تو شاید اس وجہ سے میں اچھا باپ یا ماں نہیں ٹھہروں گا کیا کبھی ہم نے اس بات کا خیال کیا کہ ہمارے بچے جو خدا کے کلام کے بغیر ہیں ہماری نسل جو خداوند کی عبادت اور پرسیس کے بغیر ہے وہ کہاں پر جائے گی ہم تو شاید بڑے اچھی مہادار ہوں حدیعہ دینے والے عبادت کرنے والے ہوں لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک والد ہوتے ہوئے ایک والدہ ہوتے ہوئے ایک بھائی ہوتے ہوئے ایک بہن ہوتے ہوئے گھر میں ایک درجہ رکھتے ہوئے جب ہم سکھا سکتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو جو ذمہ داری خداوند نے ہماری ذمہ لگائی ہے ہم انہیں خدا کا کرام سکھا رہے ہیں یا نہیں شاگردوں کو جب خداوند اسمسی نے ذمہ داری دی تو انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور مقدس متی کے انجیل اور اس کے اکیسویں باپ کی پہلی تین آیات کے اندر ہمیں شاگرد اس ذمہ داری کو سنتے اور اگلی آیات کے اندر اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب ہم متی کے انجیل اکیسویں باپ اس کی چوتھی اور پانچویں آیت پڑھیں تو ہم یہ ذکر ملتا ہے کہ خداون یسو مسیح نے یہ ذمہ داری جو انہیں دی اس کی وجہ کیا تھی یہ ہدایات جو خداون یسو مسیح نے دی ان ہدایات کو دینے کی وجہ کیا تھی چوتھی آیت میں لکھا ہے یہ اسی لئے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر آج جو ذمہ داری خاندان میں اور کلیسیا میں ملی ہے وہ اس لئے ہے تاکہ انجیل کی وسط کا کام ہو سکے آج ایک خادم ہوتے ہوئے جو ذمہ داری خداون نے مجھے دی ہے اگر میں اس کو پورا نہیں کروں گا تو کیا ہوگا کہ خداون کا کلام انجیل کا پیغام جو ہے وہ میرے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچ نہیں سکے گا خداون نے کام تو پورا کر لینا ہے میں نہ ہوں گا تو کوئی اور ہوگا خداون کا کام کبھی رکھتا نہیں لیکن خداون یہ چاہتا ہے کہ جو کام ہمیں سونپا جاتا ہے وہ پورا کیا جائے تاکہ انجیل جو ہے خداون کا کلام جو ہے وہ دنیا کے آخر تک پہنچ جائے وہ لوگ جو خداون سے دور ہیں اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے بہت سے خادموں سے سنا کہ ہم نے بہت انجیل سنا لی ہم ٹیلی ایونجلس تھے ہم ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر ہم ٹی وی پر بیٹھ کر کلام سناتے ہیں ہم نے بہت سو کو بچا لیا لیکن اکثر اوقات کوئی ایک شخص کوئی ایک زندگی جو ہے وہ بھی خدا کے کلام سے محروم رہ جاتی ہے اور وہ ہمارے حصے میں آئے گی کہ ہم نے اس ذمہ داری کو جو خداونے میں دی ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو سمندر پر گیا صبح صبح اور جب وہ سمندر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے باہر بہت سی جو مچھلیاں ہیں وہ پانی کی جو لہر ہے سمندر میں جو لہر اٹھی اس سے وہ مچھلیاں جو ہیں وہ صبح صبح جب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بلکل سمندر کے کنارے پر آ گئی ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ وہاں پر گیا اور اس نے ان ستار فش کو ان مچھلیاں کو جو بری خوبصورت نظر آ رہی تھی انہیں اٹھا کر اس نے پانی میں ڈالنا پانی میں پھینکنا شروع کر دیا تو ایک شخص جو اس کے بعد وہاں پر آیا اس نے دیکھا کہ ایک شخص نیچے جھکا ہوا ان خوبصورت مچھلیاں کو ستار فش جو ہیں جو پانی کی لہر سے باہر آئی ہیں رات کے وقت میں وہ نے اٹھا اٹھا کر اس سمندر میں پھینک رہے تو وہ تداد جو وہاں پر موجود تھی وہ لاکھوں میں تھی ان مچھلیوں کی تو وہ شخص جو اس کو دیکھ رہا تھا اس شخص کو جو پانی میں مچھلیوں کو ڈال رہا تھا پھینک رہا تھا اس نے اس شخص سے کہا کہ بھائی چھوڑ دو جو مچھلیاں اس کی بات سنتے ہوئے بھی پھینک رہا تھا پانی میں اس نے کہا اس کو تو فرق پڑے گا یہ جو یہاں پر پڑی ہے اس کو تو فرق پڑے گا میرے عزیزو آج اگر اس ذمہ داری کو جو خداونی میں دی ہے ہم پورا کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی زندگی جو ہے اس کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے گناہگار خداونی اسمسی کی طرف نہ آئے گناہگار نجات نہ حاصل کرے ایسا ہو نہیں سکتا ہمیں ذمہ داری کو بہتر طور پر نبھانا ہے دوسری بات اس پر ہم گوھر کر رہے ہیں کہ ہدایت کرنے کی وجہ کیا تھی مسیح یسو نے یہ ہدایت اس لیے کی کہ جا کر گدی کے بچے کو لاؤ جوان جو گدہ ہے وہ لے کر آؤ اس کو لے کر آؤ کیوں ایسا کہا چوتھی آیت میں لکھا ہے تاکہ جو کچھ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو نبی کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ پورا ہو اور خداون کے کلام میں اس بات کا ذکر ہم خداون کے کلام میں ذکریہ نبی کی کتاب میں پڑھتے ہیں میں چاہوں گا کہ خداون کے کلام کو میرے ساتھ کھولیں ذکریہ نبی کا صحیفہ اور اس کا نومہ باب اور اس کی نومی آیت ذکریہ نبی کا صحیفہ اور اس کی نومہ باب اور اس کی نومی آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے اے بنت سیون تو نہائیت شادمان ہو اے دختر یرشلم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے خداوند یسیم سی نے یہ ہدایت اس لیے دی تھی یہ بات اس لیے کی تھی تاکہ جو کچھ نبی کی معرفت اس کے حق میں کہا گیا ہے وہ پورا ہو کیونکہ بادشاہ جو آتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے اور صرف معاشروں میں گدہ جو ہے اس کو ایک جانور ہوتے ہوئے بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے کسی بچے کو جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو کوئی شخص جو صحیح کام نہ کرتا ہو اس کو ہمیشہ گدے سے دشویر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم بہت گدے ہو تمہاری گدوں والی عادتیں یہاں حرکتیں ہیں لیکن میرے عزیزو خداون کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو گدہ حلیمی کی علامت ہے اور سلاتین کی پہلی کتاب آپ بعد میں اس پورے حوالہ کو پڑھ سکتے ہیں پہلا سلاتین اور اس کا پہلا باب اور اس کی تیتیسویں آیت سے چوالیسویں آیت میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ دعوت بادشاہ نے جب سلمان اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانا تھا تو اس نے اس کو خچر پر گدے پر سوار کیا اور یہ اس لیے کیا تاکہ قوم یہ جان سکے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ حلیم ہے گدہ اور گدے کی سواری جو ہے وہ حلیمی کی علامت ہے اور خداون یسوس مسیح نے یہ ہدایت اپنے شاگردوں کو اپنے ہواریوں کو اس لیے کی تاکہ خداون کے کلام کی مطابق جو کچھ نبی کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم ذمہ داری کو نبھاتے ہیں ہدایات جو دی جاتی ہیں کلام میں خداون ہمیں عطا کرتا ہے جب ہم ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ پھر ہمیں برکت ملتی ہے جب ہم خداون کے حکموں کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں تو پھر ہمیں برکت ملتی ہے اور وہ برکت مقدسمتی کی انجیل اس کے اکیسویں بعد کی چھٹی اور ساتویں آیت میں لکھی ہے اور کلام میں لکھا ہے پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے جو درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں میرے عزیزو کتنی خوبصورت بات ہے جب شاگردوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہدایات جو انہیں ملی تھی جب انہوں نے ان ہدایات پر عمل کیا تو اس تابہ داری کی برکت بھی ان کی زندگی میں آئی کہ جہاں پر لوگوں نے خداونی یسوسی کے لیے راہوں میں اپنے کپڑے بچھائے اور ڈالیاں بچھائیں حق میں نارے لگائے اس کے ساتھ ان شاگردوں کی بھی عزت بڑی ان کو برکت ملی کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تھا اور کیوں انہوں نے ایسا کیا کلاہ میں لکھا جیسا انہیں کہا گیا انہوں نے مانا اور ہمیں بھی ایک انسان ہوتے ہوئے خدا کی راہ پر چلنا ہے تب بھی ہم برکت پائیں گے بہت سے لوگ آج اپنی زندگی کی مختلف راہوں میں ہیں وہ اپنے فیصلوں کو اپنی مرضی کی مطابق سر انجام دے رہے ہیں میرے عزیزو ہمارے فیصلے اور ہماری راہیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن وہ ذمہ داری جو خداونے میں دی ہے وہ ہدایات جو خداونے میں عطا کرتا ہے اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اس طابع داری کی وسیلہ سے ہم برکت پائیں گے اور کلام میں یہ لکھا ہے امسال کی کتاب میں ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی رہیں ہیں ایسی راہوں پر چلنے سے انکار کریں ایسی راہوں پر نہ جائیں جن سے ہمیں برکت نہیں ملتی بلکہ ہم لانت میں گرفتار ہو جاتے ہیں خداون کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی طابع داری کریں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ ابھی ہماری زندگی ہے ابھی ہم نے کام کرنا ہے ابھی ہم ببتسمہ نہیں لے سکتے ابھی ہم خداون کے ساتھ نہیں چل سکتے ابھی ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے میرے عزیزو اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خداون کی تابع داری کریں میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھئے گا رومیوں کا خط مقدس فالوس رسول کا رومیوں کی کلیسہ کے نام خط اس کا باروہ باب اور اس کی دوسری آیت رومیوں باروہ باب اور اس کی دوسری آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو تابع داری جو کچھ خداون کہتا ہے جب ہم اس کی تابع داری کرتے ہیں تو پھر ہم اس جہان کے ہم شکل نہیں بنتے اور خداون بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے تابع دار ہوں تاکہ ہماری تابع داری کرنے کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی میں اچھی راہ کا چناؤ کریں اور خداون یسومسی نے کہا راہک اور زندگی میں ہوں خداون یسومسی کے وسیلہ سے نجات ہے اور کوئی اس کے بغیر باب تک پہنچ نہیں سکتا اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ اور ذمہ داریاں اٹھائی ہیں آپ خداون سے دور رہیں ہدایات جو کلام میں لکھی ہیں ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیں پھر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے تین باتیں اب تک ہم نے دیکھی کہ شاگردوں کو ذمہ داری دی گئی ہمیں بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہدایات کرنے کی وجہ کیا تھی آج جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں کلام میں ان کی کیا وجہ ہے اور تیسری بات ہم نے دیکھی کہ جب ہم تابع داری کرتے ہیں تو اس کی برکت کیا ہے چوتھی بات پر ہم گوھر کریں گے اور آخری بات پر گوھر کریں گے کہ جب سب کام پورے ہوئے شاگردوں نے تابع داری کی تو لوگوں نے اس بات کا کیا جواب دیا آٹھویں آیت خداون کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کٹ کر رہ میں پھلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے عالم بالا پر ہوشانہ اور جب وہ یروشلیم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسو ہے جب میرے عزیزو ہم خداون کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو پھر لوگ بھی جان جاتے ہیں لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی یہ خدا کے لوگ ہیں خداون کے کلام میں ہمیں ایوب نبی کا ذکر ملتا ہے جو ایک راستباز سا اور کلام میں لکھا ہے کہ اس جیسا راستباز اس دور میں اس وقت میں کوئی اور نہیں تھا اور لکھا ہے کہ جب عبلیس نے اسے ازمایا اس کے بچے مر گئے اس کی بیوی نے بھی کہا کہ خداون کے انکار کر دے مال و مطا مویشی سب کچھ ختم ہو گیا تو کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اس شخص نے اس وقت میں بھی اپنے خداون کا انکار نہیں کیا جب ہم فرما بردار رہتے ہیں تابدار رہتے ہیں ذمہ داری کو درست انداز میں پورا کرتے ہیں تو پھر کلام میں ایوب نبی کی کتاب اور اس کے آخری باب میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ سب کچھ جو خداون نے پہلے اسے دیا تھا جب خداون نے اسے بحال کیا تو خداون نے پہلے سے بھی زیادہ دیا اور لوگوں نے اس کے دوستوں نے کہا کہ واقعی خداون اس کے ساتھ ہے یہاں پر اس واقعے میں جب خداون یہ سمسی کھجوری اتوار کے موقع پر شہانہ داخلہ کے موقع پر یروشلیم میں آتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کاموں کو دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا آج لوگ مسیحی ایماندار کے کردار کو اس کے گفتار کو دیکھ کر خداون کی پرسٹیش کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ ہم خود ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھارے ہم ہدایات جو کلام میں دی گئی ہیں ہم ان کو پورا نہیں کر رہے اور تابہ داری نہیں کر رہے آج اگر ہم ان چیزوں اور ان باتوں کی طرف لوٹ آئیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں خداون کی برکات لائیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں برکتے رک جائیں اور خداون کے کلام میں مرکس کی انجیل مقدس لوکہ کی انجیل میں جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں مقدس یونہ کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا کہ جب لوگ اس قدر زیادہ محبت خداونی اس مسیح کے ساتھ کر رہے تھے تو فقی فریسی وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے استاد ان لوگوں کو روک یہ شور کر رہے ہیں ان کو خاموش کروا تو یہ اس مسیح نے کہا اگر یہ چھپ ہو گئے تو پھر پتھر بھی چلا اٹھیں گے یہ کب چلا اٹھیں گے ہمارے کردار کے لئے ہمارے مسیح ایمان کے لئے جب ہماری زندگی سے یہ ظاہر ہوگا آج ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے خجوری اتوار کا موقع ہے پام سندے کا موقع ہے کیا ہم نے اپنی روحانی ذمہ داریوں کو پورا کیا کیا وہ ہدایات جو کلام میں لکھی ہیں کیا ہم نے ان ہدایات پر عمل کیا اگر کیا تو ضرور دیکھیں کہ میری زندگی میں میرے خاندان میں کیا برکات ہیں اور جب یہ سب کچھ ہماری زندگی میں ہوگا تو لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ واقعی خدا کے لوگ ہیں آج میری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو اپنی روحانی ذمہ داری کو پورا کرنے والے ہوں وہ ہدایات جو ہمیں دی گئی ہیں ہم ان پر عمل کرنے والے ہوں تاکہ ہمیں برکت ملے اور لوگ ہماری زندگی ہمارے کردار ہمارے گفتار کو دے کر یسو کے نام کی تمجید کریں خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں آمین آئیں ہم اپنے سر اپنے خداون کے ذور میں جھکائیں اور دعا کریں چند لمحات خموشی اور سنجیدگی میں خداون کے حضور میں آئیں گے اور دعا کریں گے اور منت کریں گے خداون سے کہ خداون آج تو جب ہمیں اپنے گھر میں لے کر آیا اے خداون آج تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اے باب ہم تیرے حضور میں آئیں تو خداون سے منت کریں گے کہ اے خداون اس جگہ پر آنے کے وسیلہ سے اے باب تو ہمیں بہت زیادہ برکت بخش خداون کا فضل اس کے لوگوں پر ہمیشہ تھا ہے اور رہتا ہے آج بھی خداون ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت میں اپنے خداون کے حضور میں آئیں اور جھکیں تاکہ اس کے حضور میں آنے کے وسیلہ سے اس کے حضور میں جھکنے کے وسیلہ سے خداون ہمیں برکت دے چند لمحات خموشی اور سنجیدگی میں خداون کے حضور میں جھکیں گے اور خداوند کی حضور میں درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں برکت دے اور جتنے بھی عزیز اس وقت لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے سر اپنے خداوند کی حضور میں جھکائیں اگر موبائل فون آپ کے ہاتھ میں تو اسے نیچے رکھ دیں اس کی آواز انچی کریں اور اس کو نیچے رکھ دیں لیکن دعا میں ہمارے ساتھ متفق ہو آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں چند لمحات خموشی اور سنجیدگی میں خداوند سے دعا کریں موسیقی